سو کروڑ دو سو کروڑ پانچ سو کروڑ ہزار کروڑ ارے شارک بھائی بس کھڑ جاؤ یار کتنوں کی لے کے مانوگے پہلے آپ نے لوگوں کے دل لیے پھر باکس آفیس پہ کروڑوں لیے پھر بائکوٹ گینگ کی لی اور اب ریکارڈ پہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنائی جا رہے ہو مطلب تو پورے چار سال بعد آگے کیسے کی کنگ کھان نے اپنے تھرون پر واپسی اور کون کون سے ریکارڈ ہے جو پتھان نے توڑے دیکھ لیجئے میرے یعنی پرشاند کبور کے ساتھ اس ویڈیو میں یار یہ شارک کھان اتنے تیز ہے نا مطلب کیا کہیں جب انہوں نے دیکھا کہ بولی وڈ تھوڑا منوٹرنس ہوتا جا رہا ہے اور بیک ٹو بیک پانچ فلمیں دلوالے فین رئیس جب ہیری میٹس ایجل اور زیرو باکس آفیس پر پٹ گئی انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ بھائی یہاں تو میٹر کھٹا ہوتا جا رہا ہے اور وقت آ گیا ہے تین چار سال کے ونواز پر جانے کا اور انہوں نے سوچ لیا کہ بھائی جب واپس آنگا نا تو گولی نہیں ماریں گے کہہ کے لیں گے اور بھائی کیا انہوں نے چار سال بعد پچیس جنوری کو لے کر آئے پٹھان اور پہلے ہی دن سے ریکارڈ بنانے شروع کر دیئے تو سب سے پہلا ریکارڈ پہلے ہی دن پر بن گیا تو پہلے دن پر اوپننگ ڈے پر ہائیسٹ کلیکشن آف آل ٹائم انڈیا ابھی تک یہ ریکارڈ تھا روکی بھائی کے پاس جب KGF2 نے پہلے ہی دن پر کر دیئے تھے 53.95 کروڑ اور پٹھان نے اس سے بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے انڈیا میں نیٹ کلیکشن کی پورے 57 کروڑ کی اور اسی در سے کارتی کارن نے شہزادہ کو دماغ میں رکھتے ہوئے بولا مجھے اپنے گھر جانا ہے یہ تو تھا انڈیا کا ریکارڈ لیکن بھائی کنگ خان ہے انٹرنیشنل تو گلوبل لیول پر جو ریکارڈ بنایا ہے پٹھان نے وہ بھی اوپننگ دیکھا ہی ہے یعنی بیگیسٹ اوپننگ فور ان انڈیاں فلم ان یورپ امریکہ کینیڈا یو اے ای اور یوکے اور ان سب کنٹریز اور ریسٹ آف دا ورڈ کی کلیکشن اگر ملا لے پہلے ہی دن کی تو وہ بنتے ہیں قریب 44 کروڑ روپیز مطلب پٹھان نے پہلے ہی دن پر انٹری مار لی ہنڈرڈ کروڑ کلب میں اگلا ریکارڈ اچھلی دو ریکارڈ ہیں فاسٹسٹ انٹری انٹری انٹو دو سو کروڑ کلب اور تین سو کروڑ کلب ہاں بھائی ہاں دو سو کروڑ کی کلیکشن کرنے میں وہ بھی انڈیا کے اندر پٹھان کو لگے ماتر چار دن اور یہاں پر بھی کجی ایف ٹو کے پاس تھا یہ ریکارڈ پانچ دن کا لیکن چار اکھ بھائی نے یہاں بھی بازی مار لی اور تین سو کروڑ تک پہنچنے میں پٹھان کو لگا ایک ہفتہ بھائی لوگوں کی زندگی نکل جاتی ہے تین کروڑ کمانے میں اور یہاں تین سو کروڑ سات دن میں یہی نہیں ابھی اور سنیے اگلا ریکارڈ ہائیس سنگل ڈے کلیکشن فور اینڈی انڈیاں فلم جہاں پہلے دن پر آلریڈی پٹھان نے دھاگے کھول دیئے تھے وہاں اگلے دن یعنی چھبیس جنوری کو پٹھان نے سنگل ڈے کلیکشن کری کتنے کی اڑ سٹھ کروڑ روپے کی وہ بھی صرف انڈیا انڈیا میں اور چھبیس جنوری کی رات کو صدار تھارن نے شارک خان کو بھولا اب پہلے دوسرے دن پر اتنا کما لیا تو زائر سی بات ہے ایک اور ریکارڈ بننا ہی تھا وہ ہے ہائیسٹ ایکسٹینڈڈ ویکنڈ کلیکشن بائی اینڈی انڈیاں فلم اور سنڈے کے بعد جب حساب بنا مونچی جی کے پاس وہ تھا پورے دو سو اسی کروڑ روپے کا اب جو بوئی کارڈ گینگ والے بول رہے دے کہ بھائی شارک خان کو کی کیا گنڈا بنے گا رہے تو ان کے موں پہ تالہ چھوڑو تماشا مار دیا شارک خان نے پٹھان سے اور اس کے بعد اور کتنے ریکارڈز ٹوٹیں گے یہ تو آپ بتاؤ نا بھائی کومنٹ کر کے اور پٹھان کی ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن کیا رہے گی یہ بھی گیس مار ہی دو یار کومنٹ سیکشن میں اور ہاں انکٹ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا من بھولیے گا